بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو زبردستی گوشت کی رشت یعنی دم کا گوشت بنانے جا رہے ہیں جس کو دیکھنا ہے آپ نے آخر تک تاکہ مزہ بھی کرے اور سیکھیں بھی دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں زبردست سا بیف دم کا گوشت اور اس کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک کلو گوشت یہ میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے ہڈی والا گوشت آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے اس لئے لینا ہوتا ہے کہ ہڈی والے گوشت کے اندر ذائقہ فلیور زیادہ ہوتا ہے تو آپ بھی کچھ کیجئے ہڈی والا گوشت لیجئے مناسب سائز کی اس کی بوٹیاں ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے اس کو میرینیٹ اور میرینیٹ کرنے کے لیے ہم اس کے اندر کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نمک اور نمک میں اس کے اندر شامل کروں گا ڈیر ٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جائیں اس کے اندر سرخ مرچ اور جو سرخ مرچ اس کے اندر میں شامل کروں گا ایک ٹی سپون اور ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کروں گا پیپریکا پاورڈر یہ اس لئے کہ اس کے اندر اچھا سا رنگ آئے اور پیپریکا پاورڈر میں شامل کروں گا اس کے اندر دو ٹی سپون آپ کے پاس اگر کشمیری لال مرچ ہو وہ شامل کیجئے پیپریکا پاورڈر ہو وہ شامل کیجئے حلدی جائے گی اس کے اندر آدھا ٹی سپون پساوہ دھنیا اس کے در شامل کریں گے دو ٹی سپون گرم مسارہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون اور یہ ہیبر ہے کالی مرچ جائے گی اس کے اندر ایک ٹی سپون اور سفید دیرہ پساوہ اس کے اندر جائے گا ایک ٹی سپون اب اس کے اندر جائے گا لہسن اور ادھا کا پیسٹ اور پہلے میں اس کے اندر دو ٹی سپون لہسن کا پیسٹ شامل کروں گا اور تین ٹی سپون میں اس کے اندر ادھا کا یہ دردرہ کیا ہوا ادھا کا یہ اس کے اندر شامل کر رہا ہوں آپ اس کے اندر پیسٹ بھی ڈال سکتے لیکن میں اس طرح سے ڈال رہا ہوں کیونکہ میں اس طرح سے اس کو لائک کرتا ہوں اس کی مقدار اگر کچھ زیادہ بھی ہو رہتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں اور اب میں اس کے طرح دائی شامل کروں گا جو کہ میں نے دیا ہے پھٹا ہوا اور اس کی مقدار ہے تین سو گرام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم نے اس کو کر لینا ہے مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آپ ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو جلدی اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے اس کو کوٹ کر لیں مسالے کو اس کے اوپر تاکہ مسالہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور ہمارا ہر پیس اس کے اوپر اچھا سا مسالہ لگ جائے اس کے اندر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے اس تمام مسالے مکس کر لیں اور بعد میں اس میں گوش شامل کریں تو دونوں آپشنز ہیں اب یہاں پر دیکھئے یہ اچھی طریقے سے ہم نے اس کو مکسنگ اس کی کر لی ہے اور مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے اس کے اوپر کوٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈھک کر فریج میں اوور نائٹ میرینٹ ہولے کے لیے رکھ دوں گا آپ چاہیں تو اوور نائٹ اس کو رکھیں ادروائز ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے بھی آپ رکھ لیتے تو بسم اللہ تو دوستو اب آگے ٹائم دم کا گوش پکانے کا تو اس کے لیے میں نے یہاں پر دیکھچی لے لی ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا چولے کے اوپر اور چولے کے اوپر رکھنے کے بعد میں اس دیکھچی کے اندر میں تین چوتھائی کپ یا دو سو ایمل تیل شامل کروں گا اور ساتھ ہی اس کے اندر میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ وہ گھی کے شامل کر دوں گا اب اس کے نیچے میں کر دوں گا آگ روشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں تھوڑا انتظار کروں گا کہ یہ ہمارے تیل اور گھی گرم ہو جائے تو دوستو جب تک کہ تیل گرم ہو رہا تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ نے فوراً فوراً ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوراً کر لیجئے تاکہ آپ کو ملے ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے تو اب جب کہ یہاں پر تیل گرم ہو چکا ہے تو اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے تقریباً پانچ پیاز جن کو میں نے اس طرح سے باریک چوب کر لیا ہے اس کو میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان پیازوں کو ہم نے کرنا ہے سرخ پیازوں کو ہم نے کرنا ہے سرخ بہت ہی زبردست قسم کا جس کے اندر ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ جلنے نہ پائے لیکن زبردست کا کلر آ جائے تو دوستو اس موقع پر میں اس کے اندر تقریباً آٹھ ٹیبل سپون کوکنٹ پاورڈر کے ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آپ یہاں پر دیکھئے کہ یہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو پیاز ہیں ان کے اوپر بھی رنگ اچھا سا آ گیا ہے اور جو ہم نے کوکنٹ پاورڈر کے شامل کیا ہے وہ بھی اس کے اندر اچھا سا بھون گیا ہے زیادہ دیر نہیں زیادہ زیادہ تیس چالیس سیکنڈ کے لیے اس کو بھون آئے اور اب میں اس کی نیچے آگ کو کر دوں گا کم اور یہ میرینیٹڈ گوشت جو ہم نے میرینیٹڈ کر لیا تھا اب یہ اس کے اندر جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ شامل کر لینے کے بعد ہم اچھی طریقے سے گوشت اور جو پیاز ہیں ان کو مکس کر لیں گے تو دوستو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا ہلا لینے کے بعد اور تھوڑی سی ہلکی سی بنائی کر لینے کے بعد اس کے اندر ہم ہلکا سا پانی شامل کریں گے جس کے لیے جو ہمارا مسالہ باقی رہ گیا تھا ہمارے میرینیٹڈ والی تھال میں اس کیوں پر ہم اس میں پانی ڈال کے تو اس کے اندر کو شامل کریں گے اور یہ پانی شامل کر دینے کے بعد میں اس کے اندر چوتھائی چائے کا چمچ جو ہے وہ ریڈ فوڈ کلر شامل کر دوں گا اور میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گا اور دوستو اس کو ہم اس طرح تیز آگ پر اب اچھی طریقے سے بھون لیں گے دم لگانے سے پہلے تو دوستو جب یہ بھونائی کے قریب بلکل ہمارا گوشت ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ میں نے چار سے چھے ہری مرچے لے لیے دو دھا کے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے دوستو فوڈ کلر جو میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ اس کے اندر فوڈ کلر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر ویسے رنگ زیادہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ دے گی لال مرچ شامل کر سکتے ہیں یا کشمیری لال مرچ شامل کر سکتے ہیں جس سے اچھا سا رنگ خود ہی آئے جائے گا اور فوڈ کلر کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو آپ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوگوش ہمارا اچھا سا بھون گیا ہے تو میں اس کے نیچے آگ کروں گا کم اور اب اس کے اندر میں شامل کروں گا پانی اور یہ پانی میں تقریباً اس کے اندر ایک لیٹر یا اسے کچھ زیادہ شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اب اس کے اوپر ہم ایک عدد کپڑائیوں کر کے ڈالیں گے اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر میں یہ کپڑے کے استعمال کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس ایسی دیکھچی ہو جس کے اوپر آٹرہ لگا کر آپ اس کو بند کر سکیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس وقت میں اس کے اوپر کپڑا رکھ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر آٹرہ لگانا مشکل ہے یہ دیکھچی ایسی ہے جس کی تھن دیواریں ہیں تو اس لیے میں اس کے اوپر آٹرہ نہیں لگا رہا اب اس کے اوپر یہ کپڑا لگا کر تو اس کے اوپر میں کچھ وطن رکھ دیتا ہوں ایسے اور دوستو اب ہم اس کو تقریباً گھنٹے یا سوا گھنٹے کے بعد ہی چیک کریں گے ویسے ہم نے اس کو تقریباً دو گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم دینا ہے دم کیوں پر حلدائفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر اپنا عذاب بھیج دے پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے تو دوستو آپ تقریباً سوا گھنٹا گھنٹا گزر چکا ہے تو ایک دفعہ مدارت کو کھول کے دیکھیں گے تاکہ ہم کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے اندر پانی کتنا ہے اور اس کی گلاوٹ کیسی ہے تو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ دیکھئے ما شاء اللہ بسم اللہ ہلکا ہلکا ابھی تک اثر کچھ باقی ہے تو ہم اس کو دوبارہ بند کر دیں گے دوستو سوا گھنٹے کے بعد اس کو چیک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر جانور بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا ویدر کی کنڈیشنز ہو تو ہم کو معلوم ہو کہ ہمارا گوشت کتنا گل چکا ہے اور ہم نے اس کو مزید کتنا ٹائم دینا ہے یہ اس لیے ضروری ہے تو اب ہم نے اس کو چیک کر لیا ہے تو اب ہم اس کو واپس بند کرتے ہیں اور اس کو مزید ہم آدھے گھنٹے سے پونہ گھنٹہ دیں گے اور اب اس کے اندر پر تھوڑا سا پانی اور ڈال دوں گا بند کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اوپر ڈگنا ڈگ دوں گا اور اب میں اس کو مزید تیس سے پینتیس منٹ تک کا ٹائم دوں گا تو دوستو اب یہاں پر تقریباً پینتیس ایک منٹ میں نے اس کو اور دے دی ہیں اور اب میں اس کے اوپر سے یہ وزن ڈا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ خوشبود بہت شاندار آ رہی ہے یہ دیکھئے شاندار ماشاءاللہ زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اتنی کسی کسسٹنسی رکھنی چاہتے ہیں یا اس کے پانی کو مزید خوشک کرنے چاہتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بلکل زبردست گل چکا ہے فینٹاسٹک تو دوستو یہاں پر اب میں نے یہ چند خوشک پودینے کی پتییں لے لی ہیں ان کو میں ہتھیلی پر مسل کر بلکل اچھی طریقے سے یہ اس کے اوپر میں بھروڑ دوں گا یہ دیکھئے اور اس کے نیچے میں چولہ بند کر دیتا ہوں اور اب اس کے اوپر یہاں سے میں چونکہ میں اس کی کسسسٹنسی ایسی رکھنے والا ہوں میں نے مزید اس کو خوشک نہیں کرنا ہے اب میں اس کے اوپر چند پتیاں ہری دنیا کی ڈال دیتا ہوں اور یہ بالکل آپشنل ہے لیکن میں یہاں پر اس کے اندر کچھ لیمون رجھوڑوں گا دوستین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیمون اس کے اندر شامل کر لینے کے بعد میں اس کے اوپر ایک دعا پھر ڈھکنا ڈھک کے اس کو تقریباً دو سے تین منٹے کے لیے صرف سیٹل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گا تو دوستو یہ دیکھئے زبرزہ سا فینٹسٹک سا دمگوشت بن کے تیار ہے بہت ہی خوشنما بہت ہی انشاءاللہ خوش ذائقہ بھی ہونے والا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کیا رنگ ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے خوشبووں سے میرا گھر بھرا ہوا ہے اور میرے بچے بھی آگے مجھے بتا رہے ہیں کہ بہت خوشبو آ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ زبرزہ گوشت ہمارا گلاب ہے تھوڑا سا گریوی میں ٹیچ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فینٹاسٹک ماشاءاللہ بہت ہی شاندار گلابہ بھی اور ذائقے میں بھی بہت ہی شاندار سارے مسالے بہت ہی بیلنس لگ رہے ہیں مجھے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے تو آپ نے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دینا اور شیئر کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے مزید بہترین رسیبیس کے ساتھ تب تک کے لیے ماجد ملال کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتاتے جائیے کہ آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پہلے ویڈیو میں بھی آپ لوگ نے بتایا تھا کہ آپ لوگ کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے میری بات کا جواب دیا اور اب بھی میں انتظار کروں گا مجھے دیکھا